صدر عجب طیب اردوان بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حلافت کے قیام کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز کونسی ہے ہاں جی دوستو یہ ایک ایسا مقصد ہے جو صدر عجب طیب اردوان نے آج سے بیس سال پہلے ہی اس کا تین کر لیا تھا اور وہ سٹیپ بے سٹیپ ان بیس سالوں میں دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار بائیس تک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ترکی نے مسلسل جدوجہد کی ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اور جس کو ترکی نے اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ترکی کی معیشت کو بہت ہی بلندی تک لے کے جانا ترکی کی معیشت کو اتنا سٹرانگ کرنا کہ اس کو کوئی بھی ملک کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے تو اس مقصد کے حصول کے لیے ترکی نے کیا کیا ہے جب دنیا کے تقریبا زیادہ تر ممالک نے روس کے ساتھ اپنا تجارتی تعلق ہتم کیا تو وہاں پر ترکی نے متوازن پلیسی احتیار کی اور متوازن پلیسی کے احتیار کرنے کے بعد ترکی نے روس کے ساتھ جو سپلائی چین تھی جو کہ پوری دنیا نے توڑ دی تھی لیکن ترکی نے اس کو برقرار رکھا اور اپنی تجارت کو روس کے ساتھ مزید بڑا دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا نے اپنی تجارت روس کے ساتھ منکتہ کر دی ہے تو اس عمل کے بعد روس میں ایک بہت بڑا سکوپ پیدا ہوا روس میں ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوا جس گیپ کو چند ممالک نے فل کیا جن میں سب سے بڑھ کر جو ملک آتا ہے جو سامنے سب دیکھ رہے ہیں وہ ترکی ہے ترکی نے پچھلے ماہ اگست میں ترکی کی سٹیٹس کے مطابق اپنی زندگی کی اپنی پوری تاریخ کی سب سے زیادہ جو برامدات کی ہیں وہ روس کے ساتھ پچھلے مہینے میں کی ہیں اس میں صرف پچھلے ایک مہینے میں ترکی کی برامدات میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ سات سو اٹیس میلین پانچ سو ستائیس ہزار ڈالر تک پہنچ چکی ہیں اور اگر ہم ترکی کی تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو حدف ترکی نے حاصل کیا ہے یہ ترکی کی تاریخ میں سب سے بڑا حدف ہے جو ایک ماہ میں مکمل کیا گیا ہے چوبیس فروری سے جاری روس یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں جو رکاوٹیں آئیں اور اس رکاوٹوں کی وجہ سے روس کی تجارت پوری دنیا سے تقریباً ہتم ہو گئی اب اس وقت ترکی نے فائدہ اٹھایا کیونکہ سارے ممالک امریکہ کے دباؤ میں روس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر بیٹے ہیں لیکن ایک ملک ایسا ہے دنیا میں جس نے امریکہ کے دباؤ کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے اور کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی ایک آزاد ہارجہ پالیسی کے تحت روس کے ساتھ تجارت کو مزید بڑا دیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ترکی روس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو یوکرین کے ساتھ اس کی دشمنی چار رہی ہے یوکرین کے ساتھ بھی اتنی ہی تجارت کر رہا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے ترکی کو کہ ترکی نے روس اور یوکرین کے ساتھ جو تجارت کی ہے اس کا ترکی کی محشت پر بہت ہی اچھا اثر ہوا ہے اور ترکی نے اپنی محشت کو اتنا بوسٹ کیا ہے اتنا بوسٹ کیا ہے جتنا پچھلے دس سالوں میں نہیں ہوئی کیونکہ ایک طرف روس ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ جو ایک کٹ آف ہوا ہے اب کٹ آف ہونے کے انتیجے میں اس کی تجارت میں بہت بڑا گیپ پیدا ہوا اور اس گیپ کو فیل کون کر رہے اس گیپ کو سارے کا سارا تقریباً 80% سے لے کے 90% جو فیل کر رہے وہ ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے ترکی ترکی نے اس موقع سے ہوب فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی تجارت کو اتنا زیادہ بڑھایا ہے اتنا زیادہ بڑھایا ہے کہ ترکی کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اب یہ وہ مقصد ہے جو ترکی نے دو ہزار تئیس کے لیے رکھا ہوا تھا کہ دو ہزار تئیس تک ہم نے اتنی بڑی معیشت بننا ہے کہ ہم دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں آئیں تو ابھی تک ہی ترکی جو ہے نا وہ ٹاپ فیفٹین میں آ چکا ہے اور مزید پانچ کنٹریز کو بھی اس نے ڈیفیٹ کرنا ہے اور ٹاپ ٹین کنٹریز میں آنا ہے تو یہ ہے صدر رجب طیب اردوان کا دو ہزار تئیس کا اپنا پہلا مقصد جس کو انشاءاللہ ترکی نے پورا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بتاتا چلوں کہ ترکی کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں احتیار کرتا بلکہ اس کے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں اور ایون کے جو اس کے درینہ دشمن ممالک ہیں جیسے کہ یونان کی بات کر لیں تو یونان کے ساتھ بھی وہ ڈائریکٹ جنگ میں انگیج نہیں ہو رہا اس نے یونان کو وارن کیا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ نہیں تو ہم پوری دنیا میں اور دنیا کے جتنے بڑے پلیٹ فارم ہیں ان پلیٹ فارم میں تمہیں اتنا گندہ کریں گے کہ اس کا تمہاری معیشت پر بھی برا اثر ہوگا اور تمہاری تجارت پر بھی برا اثر ہوگا ترکی نے جو سب سے بڑا کارنامہ ان دنوں میں سرانجام دیا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہتہ بلکان کے جو پانچ سے سات ممالک ہیں جن کے ساتھ ترکی نے کون سا معاہدہ کیا ہے کہ صرف شناتی کارڈ کے ساتھ ان سب مالک میں یہ لوگ وزڈ کر سکتے ہیں تجارت کر سکتے ہیں اور ہر طرح کی کاروباری سرگرمیاں سرانجام دے سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ترکی کو کیونکہ پورے یورپ کے لوگ سیاحتی سرگرمیوں کے لیے کہاں پر جاتے ہیں یورپ سارا تو اتنی سردی سے ڈکا رہتا ہے برف سے ڈکا رہتا ہے سارا سال کہ ان کو کوئی ایسا ملک چاہیے جہاں پر سیکیورٹی بھی ہو اور ویزا پالیسی بھی آسان ہو اب صدر عجب طیب اردوان نے گرم لوہے کے اوپر ہتھوڑا مار دیا ہے کیونکہ یہی صحیح وقت ہے کہ یورپی ممالک کے ویزٹرز کو یورپی ممالک کے سیاہوں کو جو اے نا وہ اپنے ملک اس نے اٹریکٹ کیا ہے اور ایون کے اتنی آسان پالیسی کی ہے ویزا کی کہ ان کو ویزا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ جو میں نے حتہ بلکان کے ممالک آپ کو بتا رہا ہوں اس حتے کے بہت سے ٹو اور ریسٹ ایسے ہیں جو کہ ترکی کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں سیاحتی سرگرمیاں ترکی میں وہ سر انجام دینا چاہتے ہیں اور صدر عجب طیب اردوان نے ان کے لیے تو بہت ہی آسانی پیدا کر دی ہے دیکھیں صرف ویزا سے جو پیسے کمار رہے تھے ترکی والے یا پھر سربیہ والے یا دیفرنڈ ممالک جو کہ حتہ بلکان میں پائے جاتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ سیاحتی سرگرمیوں کو تیز کر کے کما سکتے ہیں جسٹ اگزیمپل کے طور پہ اگر بتاؤں کہ اگر ایک بندہ صرف پانچ سو ڈالر ویزا پروسیسنگ فیز دیتا ہے لیکن اگر وہ ویزا پلیسی کو آسان کر دیا جائے تو وہ پانچ سے دس ہزار ڈالر اس ملک میں جس میں اس نے سیاحتی سرگرمیاں کرنی ہے وہاں پر جا کے حرش کر دیتا ہے تو اب ایک ملک میں پانچ سو ڈالر کو لانا زیادہ آسان ہے یا پھر پانچ سے دس ہزار ڈالر کو لانا زیادہ مفید ثابت ہوگا آپ ذرا اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ترکی کے لیے زیادہ فائدہ مند کیا ہے کیا ویزا پلیسی کے ذریعے یا ویزا فیس کے ذریعے پیسے کمانا ترکی کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے یا پھر ویزا فیس کو ہتم کر کے ویزا پلیسی کو ہتم کر دیا جائے اور صرف شناحتی کارڈ کی مدد سے جو ویزٹر ہتے بلکان یا یورپی ممالک سے ترکی میں آئیں گے ان کے ذریعے ترکی زیادہ پیسے کمانا سکتا ہے میرے حیال میں تو ترکی اپنی ویزٹنگ کے ذریعے اپنی سیر و تفریق کے مواقع پروائیڈ کرنے کے ذریعے زیادہ پیسے کمانا سکتا ہے اور یہی فیصلہ کیا ہے صدر رجب تیہ اردوان نے اپنے ملک کی معیشت کو اٹھانے کے لیے تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ترکی قدم با قدم اپنے حدف کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان قریب جیسے ہی دو ہزار تئیس کا سال سٹارٹ ہوگا تو ترکی ہمارے سب مسلمانوں کے لیے ایک ایسی حشبری لے کے آئے گا کہ ترکی اپنے ملک میں سلطنت عثمانیہ کو ریوائیو کرے گا اور حلافت کا جو سسٹم ہے حلافت کا جو نظام ہے وہ دوبارہ سے قائم ہوگا کیونکہ جو پبندیاں انیس سو بیس یا انیس سو تئیس کے لوزان معاہدے میں لگی گئی تھی وہ ساری کی ساری پبندیاں دو ہزار تئیس میں حتم ہونے والی ہیں ترکی اپنے وہ سارے کام اب کر سکے گا جس کے ذریعے اس کے ملک کی معیشت آسمان تک پہنچ جائے گی دیکھیں پچھلے دو تین سالوں میں امریکہ نے ترکی کے بہت سے حلاف کام کیے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ ایک سٹیبل ترکی کو ذرا بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ ترکی کی معاشی حالت جو یعنی وہ سٹرانگ ہو اور ترکی اپنے قدموں پر اتنا مضبوطی سے کڑا ہو کہ وہ کسی بھی سپر پاور کو آنکھیں دکھائے اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں اگر سب سے زیادہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے تو وہ ملک دنیا میں صرف اور صرف ترکی ہے روس والے بھی یہ جانتے ہیں اور یوکرین والے بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر ہماری جنگ کو کوئی حتم کروا سکتا ہے تو وہ رجب طیب اردوان ہے رجب طیب اردوان کے علاوہ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے درمیان صلح کروا سکے اور امن معاہدہ قائم کر سکے اس بات کو فرانس کے صدر میکرون نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے صدر میکرون نے پچھلے ہفتے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کوئی ایسی سوپر پاور نہیں ہے جو روس کے ساتھ مذاکرات کر سکے کیا دنیا میں صرف ترکی ہی بچا ہے جو روس کے ساتھ اور یوکرین کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے اور ان کے مذاکرات کے ذریعے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کے ان کے درمیان امن معاہدہ کرانا چاہتا ہے تو میکرون نے کہا کہ میری باقی لیڈروں کو بھی یہ درہاست ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ترکی سے ہٹ کر بھی کوئی ملک کوئی سوپر پاور کوئی دنیا کی بڑی پاور گروس اور یوکرین کو مذاکرات کے ٹیبل پر لے کے آئے اور ان کے درمیان میں معاہدہ کروائے لیکن اس کے باوجود امریکہ کا جو رول ہے وہ جنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ یک طرفہ ممبر ہو کے رہ چکا ہے اس کی بات روس والے تو کبھی بھی نہیں مانتے بلکہ روس والے امریکہ کے تو بہت زیادہ انٹی ہیں اور یوکرین کا وہ ساتھ دے رہا ہے جبکہ ترکی کی پلیسی بہت ہی متوازن ہے وہ کسی کا بھی فریق نہیں بنا کیونکہ جب آپ کسی کا فریق بنتے ہیں کسی بلاگ کا فریق بننے کے بعد آپ دوسرے بلاگ کے انٹی ہو جاتے ہیں اب ترکی نے بہت ہی مدبرانہ کام کیا ہے اور اس نے یوکرین کے ساتھ ساتھ روس کو بھی اس بات پہ قائل کیا ہے کہ اگر آپ کے درمیان میں کوئی امن معاہدہ کروا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رجب طیب اردوان ہے جو امن معاہدہ کرانے کے بعد آپ کے درمیان اس طرح کی شرائط کے اوپر ایک معاہدہ کروائے گا جو کہ دونوں مالک کے لیے قابل قبول ہوں گی تو دوستو آپ سب سے بھی یہاں پر ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ترکی کا رول امریکہ سے بہتر ہے اس جنگ میں یا امریکہ سے بتر ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ترکی کا کردار پازیٹیو ہے یا اس جنگ میں امریکہ کا کردار پازیٹیو ہے آپ کی رائے کا انتظار کریں گے اور آپ کے کمنٹس کو بھی ہم ابزور کریں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ حبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیار رکھیے گا اور اپنی فیملی کا بھی اللہ نگے بان